ہیلو گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو ہر جائیو ڈراما کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب ملکہ ریان سے ملنے اس کی گھر پر آئے گی اسلان بے حویلی میں تو اسے دھکے مار مار کر باہر نکال دیا جائے گا شدید بیستی کی جائے گی جس پر ملکہ بیچاری رونے لگ جائے گی گونل کی ماں اسے بہت زیادہ زلیل کریں گی ایسے میں ہی جیسے ہی اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہے ہوں گے تو ایسے میں ہی دادی جان کے انٹری ہو جائے گی وہ الگ سے اس کی بیستی کریں گی اور ریان سے کہیں گی کہ کس طرح اس نے اسلان بے حویلی میں قدم رکھا میں نے منع کیا تھا نا جب تم یہاں آ جاؤ گی تو تم پیچھے شادولوں کو چھوڑ آو گی کسی سے نہیں ملو گی اس پر میران وہاں پر آ جائے گا اور ملکہ گھر سے باہر چلی جائے گی روتی ہوئی واپس جانے ہی کوشش کر رہی ہوگی میران اپنی دادی سے کہے گا کہ میں نے اس کو اجازت دی تاکہ یہ ریان سے آ کر مل سکے اور کوئی بھی اس کو نہیں رکے گا ریان کو ریان کے ماں باپ سے ملنے سے کوئی نہیں رکے گا وہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں ریان کی ماں ریان کی بہن ریان دیکھے گی کہ ملکہ یہاں پر موجود نہیں ہے آنکھ پچھا کر وہ نکل چکی ہے ایسے میں ہی وہ اس کے پیچھے پیچھے جائے گی اسے روکے گی ملکہ میری بات سنو اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرے گی میران بھی اس کے بلکل پیچھے ہوگا جبکہ ریان میران کو پیچھے کھڑا کر دے گی اور کہے گی کہ مجھے ملکہ سے بات کرنے دو ملکہ ریان سے کہے گی کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہیں تو تم یہاں پر کس طرح سے رہ رہی ہو ریان یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا بیہیو کرتے ہوں گے جب میران یہاں نہیں ہوتا ہوگا گھر پر جب وہ کام پر جاتا ہوگا ان کے ساتھ رہنا تو ناممکن ہے ریان میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو باتیں سنی ہوئی تھیں ان کے بارے میں پلیس تم اپنے ساتھ زیادتی مت کرو میرے ساتھ چلو جس پر ریان کہے گی نہیں تم نے دیکھا میران نے کس طرح سے تمہیں بچایا کس طرح سے وہ مجھے ڈیفینڈ کرتا ہے یہ بھی تو بات دیکھو وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر ملکہ چلی جائے گی ریان واپس آئے گی گھر پر اور میران سے کہے گی میران مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اوپر آؤ کمرے میں آ کر وہ اس سے کہے گی کہ پلیس اپنے آپ کو سنبھالنا غصہ مت کرنے لگ جانا ذرا میری غور سے ایک دفعہ بات سن لو جس پر وہ کہے گی کہ مجھے آزاد سے ملنا ہے میران اس سے کہے گا پہلی بات یہ کہ وہ آزاد نہیں ہے آزاد بھائی ہے جس پر ریان کہے گی کہ ٹھیک ہے آزاد بھائی ہے لیکن مجھے اس سے ایک بار ملنا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے بغیر کسی گنت کے مجھے اس سے بتانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بالکل خوش ہوں جس پر میران کہے گا نہیں کبھی ہو ہی نہیں سکتا جس پر ریان کہے گی کہ میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہی میں بھی تمہیں بتا ہی رہی ہوں مجھے ایسا کرنا ہے میں تمہاری بیوی ہوں تمہاری خادم تمہاری غلام نہیں ہوں جس پر میران تھوڑا سا شرمندہ ہوگا اس کے بعد وہ نہ کر کے اسے چلا جائے گا کمرے سے باہر ریان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا ریان بھی میران کی دی ہوئی شل یعنی کہ سپی اٹھا لے گی اور میران کے پیچھے پیچھے جانے لگے گی لڑنے کی واضح میں باہر تک آ رہی ہوں گی جبکہ دازی جان خوش ہو رہی ہوں گی کہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے جڑک ہو رہی ہے ریان میران کے پیچھے جائے گی اور جا کر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگے گی تو وہاں پر الپ موجود ہوگی پہلے سے ہی میران سے بات کر رہی ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں جیسے آپ کو گونل آپی کی فکر ہے جب وہ کٹ نیپ ہو گئی تھی آپ ان کے پیچھے گئے ان کو بچانے کے لیے ریان نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا تو آپ ریان کی دفعہ میں ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی اسی طرح سے فکر کرتی ہے آزاد کی جیسے آپ گونل کی فکر کرتے ہیں آزاد بھی اسی طرح سے بالکل اس کی فکر کرتا ہے اسی لئے وہ آپ کی ہی طرح اس کا خیال رکھنا چاہ رہا ہے اس کو پوچھنا چاہ رہا ہے اسے کوئی تکلیف تو نہیں اسے بات کرنے دیں جس پر میران کہے گا گاڑی سے اتر جاؤ بار بار کہے گا جس پر ایلیف اتر جائے گی اور ریان بیٹھ جائے گی میران بہت زیادہ غصے میں تیز گاڑی چلائے گا جس پر ریان کہے گی کہ آہستہ چلاؤ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس کے بعد اس سے کہے گی کہ میران میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تم مجھ پر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے گاڑی سے اتر جائے گی نراز ہو کر جانے لگے گی کیونکہ میران اسے کسی حال میں اجازت نہیں دے رہا ہوگا ایسے میں میران بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہیں اس سے ملنے کی ہمارے دشمن سے ملنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا ریان تم کیوں ضد کر رہی ہو ریان کہے گی کہ میں یہ ہمارے لیے ہی کر رہی ہوں جس پر میران کہے گا کہ اب ہماری خوشیاں کیا ازاد شہدولو کے ہاتھ میں ہے ہمارا دشمن جانی دشمن اس پر ریان کہے گی کہ ٹھیک ہے چلو چپ چپ گاڑی میں بیٹھ جائے گی لیکن گاڑی کی ششے کھول کر وہ سپی باہر پھینک دے گی میران گاڑی رکے گا اسی وقت اور سپی اٹھا کر واپس لائے گا ریان کے پاس بیٹھے گا اور اسے پوچھنے لگے گا کہ تم نے آخر ایسے کیوں کیا تم نے میرے دی ہوئی چیز باہر کیوں پھینکی ریان کہے گی کہ میں نے اس لئے پھینکی کیونکہ اب فائدہ نہیں ہے مجھے پتا ہے کچھ بھی جو تم نے مجھ سے پرامیسز کیے سب کچھ جو بھی تم نے کہا وہ جھوٹ ہے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا لیکن پھر ریان اس کو منانے میں کامیاب ہو جائے گی میران کو اور اگلے ہی دن اگلے ہی لمحے تھوڑا ٹائم بعد ازاد کو کال کرے گی ازاد بہت زیادہ خوش ہوگا ریان کی کال دیکھ کر جس پر ازاد پہلے سے ہی ریان سے کہہ دیا کیسی کیا حال ہے تمہارا کسی تکلیف میں تو نہیں ہوں ریان مجھے تم سے ملنا ہے ریان کہے گی میں نے بھی ازاد بھائی آپ کو اسی لئے فون کیا ہے کیونکہ مجھے آپ سے ملنا ہے کہ آپ ساتھ گارڈن ٹی گارڈن میں آ سکتے ہیں تھوڑ دیر کے لئے کسی جگہ کا نام بتائے گی جہاں پر آنے کے لئے ازاد اگری کر لے گا لیکن دادی جان کھڑکی سے ریان کی باتیں سن رہی ہوں گی ریان کو یہ بالکل معلوم نہیں ہوگا دادی جان بھی سن رہی ہے اور دادی جان کو پتا چل جائے گا کہ یہ ازاد سے ملنے جا رہی ہے بہور آنی اور وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھیں گی تو دادی جان اب کیا تماشاں لگانے والی ہیں یہ جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا بیوز بتاؤں گی آپ کو نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ